اسلام علیکم ایرون تو خواتین و حضرات میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے بیسکلی انٹرسنگ یوں ہونے والی کہ میں نے آپ کو بولا تھا کچھ دیر پہلے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے چاہیے بہت زیادہ سبسکرائب اور میں آپ کے لئے لے کے آوں گا بہت جلد سیزن ایٹین کی ون ٹو ہنڈرڈ آرپی ریورز کے حوالے سے ویڈیو سو میں لوٹ کیا چکا ہوں اسی ویڈیو کو لے کر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے سیزن ایٹین کے ریلیٹر اور سیزن ایٹین کے ریلیٹر بات کرنے والے ہم آرپی ون سے لے کے ہنڈرڈ آرپی تک ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا سیزن ایٹین میں اور میں آپ کو بتا دوں گا اس کے آلموسٹ کنفرمد لیکس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں سو آپ سے ایک درخواست ہے چھوٹی سی درخواست ہے وہ یہی ہے کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو چینل کو سبسکرائب کر گئے ہمیں اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دے اور ہماری ویڈیو دیکھنے اور لائک کر دے یقین مانو دل کرتا ہے بس اور ایسی آپ ہماری اوصلہ حافظہ ہی کرتے رہیں اور چینل کو کرتے رہیں سبسکرائب اور جب آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی میں کچھ نہیں کہنے والا اس بار بھولا بھائی آپ کو بتائیں گے کہ چینل کو جو سبسکرائب نہیں کرتا ان کو کیا بھولیں گے تو بھولا بھائی بولے نا آپ جو چینل سبسکرائب نہیں کرتے ان کو کیا کرنا چاہیے چینل میرا پتر چھوٹی کار سو بھائی جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو ورنہ بھولا بھائی کو تو آپ نے سنی لیا کہ انہوں نے کیا بولا ہے سو ہم آتے ہیں اپنے منٹ ٹوبک پر اور بات کرتے ہیں سیزن 18 کے آر پی ون سے لے کے آر پی ہنڈر ٹک کی تو بینہ کسی دیری کے سو ڈانٹ ویسٹ انی ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور زیادہ پکاتے نہیں ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کر ہی لیتے ہیں سو لیٹس گو سو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیزن 18 کے لوگو کی جو آپ کے سامنے ہے سیزن 18 کا لوگو جس کے اوپر لکھا ہے پب جی موبائل روائل پاس 18 اور نیچے ایک سپیس جا رہی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہ رہا لوگو آپ اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں نائنٹی آر پی کی اس بار ہمیں نائنٹی آر پی پہ کون سی گن دیکھنے ملے گی تو آپ کو دیکھنے ملے گی آگ کی سکن جو کہ نیون بیس ہوگی کیونکہ پب جی کی تھرڈ اینورسری آنے والی ہے جو کہ نیون بیس ہوگی اور یہ کلرز ہمیں آگ پر بھی دیکھنے ملے گا اور یہ بہت ہی کمال کی اور ایک بہت ہی کلر قسم کی لک یہاں پر آگ کی دیکھنے مل رہی ہے اور یہ آپ کو نائنٹی آر پی پہ دیکھنے ملے گی اگر اچھی لگے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں سو گائز آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں آر پی ون پہ تو آر پی ون پہ ہمیں دیکھنے ملے گی سل آر کی سکین اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت گن کی سکین ہے جو کہ ہمیں دیکھنے ملے گی آر پی ون پہ اور یہ بھی ایک نیون بیس جو گن ہونے والی ہے سو گائز آپ کو یہ سل آر کی اور بیسکلی یہ بھی ایک لیجنڈری گن سکین ہے جو کہ ہمیں آر پی ون پہ دیکھنے ملے گی آپ کو اگر یہ اچھی لگی ضرور کومنٹ کر کے بڑھیں اگر نہیں اچھی لگی تو پھر بھی ضرور کومنٹ کریں مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی یہ نیون بیس سل آر کی سکین تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے کہ آگے ہمیں کیا ریورٹ دیکھنے ملے گا سیزن ایٹین کے رویل پاس کے اندر سو گائز نیکس جی وہ ہے جی وی ایس ایس جس کا نام ہے پنک اینڈ بلو ہارمنی وی ایس ایس اور یہ ہمیں فیفٹی آر پی پر دیکھنے ملے گی سو گائز ہمیں اس بار سیزن ایٹین میں ویکل سکین بھی دیکھنے ملے گی اور یہ ہونے والی ایک بگی کی سکین جس کا نام ہے جی پنک اینڈ بلو ہارمنی بگی اور یہاں پہ آپ کو نیڈ نظر ہو رہا لیکن یہ ابھی تک رویل نہیں ہوا سو اس لئے سو نیکس آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں سیزن ایٹین کے ہیلمٹ کی سکین کی جس کا نام ہونے والا ہے نائٹ انسیمبلز ہیلمٹ اور یہ کچھ یوں اس کی لک رہے گی لیول ون پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہیلمٹ کی لک اور یہ بہت ہی پیارا سا اس کا جو لک نظر آ رہا ہے مجھے تو سو آپ کو کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا لیول ٹو کی لک اور اس کے بعد آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں لیول تھری میں سو گائز بات کریں ہیلمٹ کی لک کی تو لیول تھری پہ کچھ یوں اس کی لک رہے گی اور بہت ہی کمال کا دکھنے میں لگ رہی ہے ہیلمٹ کی لک اور آپ کو کیسے لگی آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اچھی لگی ہے پھر بھی کومنٹ کریں اگر نہیں بھی اچھی لگی تو ضرور کومنٹ کریں بس ایک بیک پیک اس کے نا جس کا نام ہونے والا ہے جی نائٹ انسیمبلز بیک پیک اور یہ رہی اس کی لیول لک سو گائز آئی تنک میرے خیال میں ایک بیسک سا مجھے بیک لگ رہا ہے اور یہ رہی اس کی لیول ٹو کی لک سو گائز آپ اس کے بعد دیکھ سکیں اس کی لیول تھری کی لک اور یہ رہی جس کا لیول تھری کی لک اور اس میں کچھ خاص تھا نہیں لیکن ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا ہے اگر آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکسٹ کیا جی نیکسٹ ہمارے سامنے نکل گئاتے ہیں سیزن ایٹین کے ایموٹ اور اس بار ہمیں تین ایموٹ دیکھنے ملیں گے سیزن ایٹین میں جس کا سب سے پہلے ایموٹ وہ نکل گیا تھا جس کا نام ہے جی بیلی ڈرم اور دوسرا ایموٹ جس کا نام ہونے والا ہے فرینز فوریور اور اس کے ساتھ دھرڈ ایموٹ کا نام ہونے والا ہے یہ سٹرنگ انسیمبلز ایموٹ اور یہ بیسکلی ایک میتھک ایموٹ جو انڈر ٹارپ آٹفٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے ملے گا اور ساتھ ایک پلین کی سکن نکل گیا تھا جس کا نام ہے جی پنک اینڈ بلو ہارمنی پلین اور پھر تک اس کا ٹیکسر لیزنی واسو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا اور ساتھ ہی ہمیں ایک سموک گرنیٹ کی سکن بھی دیکھنے ملے گی اور جس کا نام ہونے والا جی ہیمولی گرنس سموک گرنیٹ اور بات کریں سیزن ایٹین کے آٹفٹ کے جس کا نام ہونے والا جی سٹرنگ بیٹس سیٹ اور یہ آئی تنک میں بھی ہو سکتا کہ ہمیں ہر بار کی طرح سکسٹری آرپی پہ دیکھنے ملے سو گائز یہ بہت ہی کمال کا آٹفٹ لگ رہا ہے اور ایک ایک میتھک آٹفٹ لگ رہا ہے مجھے تو اور آپ کو یہ آٹفٹ کیسے لگا اور یہ ضرور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں چلیے آگے بڑھتے اور بات کرتے جی نیکسٹ آٹفٹ بھی بہت کمال لکھا ہے اور یہ آئی تنک میں بھی ہو سکتا کہ ہمیں یہ دونوں آٹفٹ جو ہے سکسٹری آرپی پہ دیکھنے ملے اور ہمیں ان میں سے ایک ہی چوز کرنا پڑے گا سو آپ کو ان دونوں میں سے کون سا آٹفٹ وہ اچھا لگا یہ ضرور بتائیے گا اور یہ آپ نے کیسے بتانا آپ نے کومنٹ کر گیا ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سا آٹفٹ اچھا لگا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا سا خوبصورا سا ایک اور آؤٹ فٹ ہے جی اور یہ آؤٹ فٹ بھی ہمیں یہ تھرد لوالا آؤٹ فٹ بھی ہمیں روئیل پاس کے اندر ہی دیکھنے ملے گا جی ہاں گائز اس بار ہمیں تین تین آؤٹ فٹ جو ہے وہ دیکھنے ملیں گے روئیل پاس کے اندر سو گائز اس کا نام بیسکلی رویل نہیں ہوا سو有沒有看到 سکتا لیکن یہ آٹفیٹ بہت کمال کا لگ رہے اور ایک دم اوپیس ہی لوگ اس آٹفیٹ کی دیکھنے کو مل رہی ہے سو یہ دیکھیں گے ہمیں یہ آٹفیٹ رویل پاس کے اندر کون سے ریورٹس میں دیکھنے ملے گا یا کون سے آرپی پر دیکھنے ملے گا اور یہ بہت کمال کا آٹفیٹ ہونے والا ہے سو آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیں سو گائز بات کریں نیکسٹ آٹفیٹ کی جس کا نام و نمل ہے ایر الیکٹرونکا ہارٹس سیٹ اور یہ بہت کمال کا آٹفیٹ دیکھنے میں لگ رہے اور ایک دم اس کی بھی اوپیس ہی لوگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سو گائز آپ بہت زیادہ بھی سبری سے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہنڈرڈ آرپی آٹفیٹ کیسا ہونے والا چلیے زیادہ ویٹ نہ کرواتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں ہنڈرڈ آرپی آٹفیٹ کر رہا ہونے والا ہے سیزن ایٹین کا اور یہ رہی جی اس کی کچھ لک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیزن ایٹین کے ہنڈرڈ آرپی کا افتار اور یہ راج ہمارا ہنڈرڈ آرپی آٹفیٹ جو کہ ہمیں سیزن ایٹین میں دیکھنے ملے گا جس کا نام جیس سٹرنگ انسیمبلز سیٹ اور یہ بہت کمال کا دیکھنے میں نظر آرہا ہے بہت ایک دم اوپی سی کلر سی لک گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس بر اور یہ بہت زیادہ مجھے تو اوپی لگ رہا ہے یہ انڈرڈ آرپی آٹفیٹ جو کہ سیزن ایٹین میں ہمیں دیکھنے ملے گا ایک میتھک ایموڈ کے ساتھ اور ایک میتھک آٹفیٹ ہے سو گائز یہ تھے آج کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ٹھوکو اور چینل کو کر دو سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی کر دو جس کا جو مینی فیٹ وہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں فیوچر میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری سے مل جائے گا سو اگر آپ چینل بنے ہیں تو پھر بھی چینل کو لگے ہاتھ سبسکرائب کر دو آپ کا کوچھ نہیں جائے گا اور ہمارا بھلا ہو جائے گا تو گائز چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ تو بلکل بھی مچ جائے گا سو میں آپ کے لئے ایسی مزید ویڈیو فیوچر میں لاتا رہوں گا اور اپنا بہت ساتھ اخیار رکھے گا میں آپ کو ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ